موسیقی گوڈ مورننگ نمسکا میں اون پرکاس مہدہ آج آپ کو بی اے پارٹ پرسٹ راجنیتی ویان کے پرخم پیپر کے پرخم پیپر راجنیتی ویانی کے بھول ادھکار سرسک ادھکار اور پرطبیہ سرسک ادھکار اور پرطبیہ ہمارا ادھکار بشک شدہان جو ہمارا شروع سے چل دا ہے اس سے پورو بھی اپنے دو ویڈیو اسی ادھکار بشک شدہان پر بنائے جا چکے ہیں ادھکار بشک شدہان پلہ سیدہ سا مطلب یہ ہے کہ جو ادھکار ہے یہ کس پرکار سیاستی طومی آئے ورطمان سمیہ میں انگارو کیا ہونا جائے اور سمیں سمیں پر اس پرکار کے انیک سدھانت پر تپا دکھئے گے انہیں ہم ادھکار بشک شدہانت کیسے ہیں ادھکار بشک شدہانت میں ہمیں تین سدھانتوں کا پورو میں ادھن کر لیا تین سدھانتوں کا ہم نے پورو میں ادھن کر لیا ادھکاروں کا پراکرتک سدھانت تین سدھانتوں کا ہم نے پورو میں ادھن کر لیا ادھکاروں کا پراکرتک سدھانت دوسرا جو ہمارا تھا دوسرا جو ٹوپک تھا ہمارا عدیقاروں کا ویتھرنک سیتھان عدیقاروں کا پراتکتک سیتھان عدیقاروں کا ویتھرنک سیتھان اور تیسرا جو ہمارا تھا تیسرا تھا ادھیکاروں کا اتیاسک ستھان 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 چوتھا ہے ہمارا ادھیکاروں کا سماج کلیان ستھان ادھیکاروں کا سماج کلیان سیدھانت ادھیکاروں کا سماج کلیان سیدھانت وہاں چوہاں تو ہمارا ادھیکاریشک سیدھانت ہے وہ ہے ادھیکاروں کا آدھر ساتھی اور اکتر سیدھانت ادھیکاروں کا ادھیکاروں کا آدھر سوادی ارثات ویکتی وادی شکھانت ویکتی وادی شکھانت ویکتی وادی شکھانت یہ تین ادھیکاروں سے شکھانت ادھیکاروں کا سماج کلیان سیدھانت ویکتی وادی شکھانت ویکتی وادی شکھانت ویکتی وادی شکھانت کلیان سیدھانت سماج کلیان سیدھانت ہم بات کرتی ہیں ادھیکاروں کا سماج کلیان سیدھانت کونسا ہے ادھیکاروں کا سماج کلیان سیدھانت کیا کہتے ہیں جیسے پراکرٹی سیدھانت سیدھانت پراکرٹی کا حض دانت یہ بات سپس کرتا ہے کہ یہ سندھان سماج دوارہ دیے جاتے ہیں ادھکاروں کا استیتب سماج کلیان پر آدھاری دلتا ہے سماج دوارہ دیے جاتے ہیں ایسے ادھکار ہیں جو سماج کلیان کی بات کرتے ہیں ویکٹی کے اول انہی ادھکاروں کا اپیوگ کر سکتا ہے ویکٹی کے اول انہی ادھکاروں کا اپیوگ کر سکتا ہے جو سماج جتوی ہو اس صدحانت کے انصار قانون ریتی رواج اور عدیقار سبھی کو سماج قلیان کے سامنے چھکنا پڑتا ہے اور اس سب کا عدیشہ ہے سماج قلیان ہی ہونا چاہیے بین تھم اور میل جیسے اپیوگتہ وادیو روزکو پاول اور پروفیسر جیفر عدی ودوان اس صدحانت کا سمرتن کیا اس صدحانت کے سمرتن کرنے والے ہیں بین تھم میل روزکو پاول اور پروفیسر جیفر لوسکی نے بھی اپیوگتہ کے عدیقاروں کوئی پسوٹی ماننا ہے بین تھم کے انصار عدیقتم ویکتیوں کا عدیقتم سکھ کا ستحانت کی نظر کرتا ہے کہ ویکتی کو کون سے عدیقار پرابٹ ہونے چاہیے پروفیسر لوسکی کہتے ہیں کہ لوگ کلیان کے ورود میرے کوئی عدیقار نہیں ہو سکتے کیونکہ ایسا کرنا مجھے کلیان کے ورود عدیقار دینا ہے جن میں میرا کلیان گنشہ اور ای بچھند ہوٹا ہے اب یہ جو عدیقار دیا گیا جو سماج وردین دلوازوں کو سماج کلیان کے ادھار پر عدیقار دیا گیا سماج کا عدیقار انہی اپیوگ ہوتا ہے جو سماج اتنی ہو اس سنہانت میں سب سے بڑی بات ہے قانون وردین دلواز عدیقار سبھی کو کلیان کے سماج کلیان کے سامنے چھونا پڑتا ہے اور اس کا عدیش Snyder سماج کلیان ہی موجود ہے سماج کلیانٹ دکھا تو سماج کلیانٹ میں ہونا چاہیے اب اس میں ہماری بات آتی ہے اس میں آلو چنائی کون کونس ہے اس میں آلو چنائی کون کونسی ہے آلو چنائی مطلب یہ ادھکار سماج کلیانٹ کی بات کرتا ہے پھر بھی اس میں بہت ساری آلو چنائی ہیں یا بھی اس شدھانت کی سمند میں شدھانت انیہ شدھانتوں کی اپیکشی اوچیتی اپرنورشن دوست جنگ پرتید ہوتا ہے لیکن تو یہ دوست وقت نہیں ہے یہ نیمل لکھت آداروں پر اس شدھانت کی آلو چنائی کی جاتی ہے نمبر ایک لوگ کلیانٹ کی ایس پشتہ نمبر پر لکھنا ہے لوگ کلیانٹ کی ایس پشتہ یعنی سماج کلیانٹ کی ایس پشتہ بھی کس پرکار کا سماج کلیانٹ ہونا چاہیے لوگ کلیانٹ کی ایس پشتہ پھر جو آلو چنائی ہے لوگ کلیانٹ کی ایس پشتہ یا سماج کا کلیانٹ کس پرکار سے ہونا ہے لوگ ادھکاروں کی اچھی کسورٹی اچھی کسورٹی کہی جا سکتی ہے لیکن لوگ لوگ کلیان کی رہا کیا نیتان کٹن ہے لوگ کلیان کا سامانیت ہے ادھکتہ مویقیوں کا ادھکتہ مصور بہمت کا سوال لوگ سمتی ساسن کی درشتی سے ساسن کی درشتی میں جو سارنے خیت ہو آدھی باتوں سے لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی ایک کو لوگ یا لوگ کلیان مان بھی لے تو ادھک کارے سیدھ نہیں ہو سکتے ہم ایک کارے کو لوگ کلیان کمان سکتے ہیں دوسرے زیادہ تر کارے سیدھ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سبت نتان ایس پشک اور ایمیش چید ہے ادھک سے ادھک سکھ کو کوئی معاق نہیں سکتا اور شمپول سماج کی کوئی چیدنا ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اس کا سب سے بڑی بات ہے لوگ کلیان کی ایس پشکا دوسرا ہے ویکٹیک کلیان اور لوگ کلیان میں سندرس دوسرے زیادہ تر کلیان میں سندرس ہم لوگ کلیان کی بات کرتی ہیں ہم لوگوں کے کلیان کی بات کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ویکٹیک کلیان کو نقشان پہنچتا ہے کہیں نہ کہیں ویکٹیک کلیان کا حنن ہوتا ہے تو کس کے ادھک کس کے ادھک لوگ کلیان کی ایس پشکا کیا دھک اس کے ادھک ساماجی کلیان اور ویکٹیک کلیان نہیں سندرس ہو سکتا ہے ایسی استطیق میں کیا کیا جائیں یہ ایک سمجھا ہو جاتی ہے سماج کلیان شدہان کا ویچار یہ ہے کہ سماج کلیان کے لیے ویکتیت کا بلیدان کر دیا جانا چاہی ہے لیکن ورطمان سمیہ میں اسے شلکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ تات پریہ ویکتی کے اصلیتوں کے وقاس میں بادا ہے پسن یہ ہے کہ ایک نردوش ویکتی کا سماج کے بڑے آنس میں پرسنسہ بڑے آنس میں پرسنسہ کے لیے بلیدان کیا جا سکتا ہے اس سدھانت کو اپنانے سے ہم لوگ کلیان کی سدھانت کی بات کرتے ہیں تو الگ سنکھوکتوں کو پھانی پہنچنے کی بھی آسنخہ بنی رہتی ہے کیونکہ سب کے کلیان کی بات کرتے ہیں تو جو چھوٹا ورگ ہے جن کی سنکھا تھوڑی ہے ان کو نقصان ہو سکتا ہے ویکتی کو جنمت کی دیعہ پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہنے لوگ آپ شکتہ کو ہی کسی بات کا نیتک اتوائے نیتک نہیں بنا سکتے اتوائے نیتک بڑے ورگ کا اہت ہوتا ہے اس لیے ہم اس بات کو نکار نہیں سکتے کہ اس کا مہتب نہیں ہے اپیوک آلوچناؤں کے بعد اپیوک جو آلوچنائی ہیں ہماری کون کون چاہتا ہے لوگ کلیان کے ایس پشتہ رہتیر کلیان اور لوگ کلیان میں سنگست ان آلوچناؤں کے باوجود اس ادرشتی سے یہ سکان سکتے ہیں کہ ادھیکاروں کا آستیتو سماج کے اہت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا اپیوک سماج کے اہت میں کیا جانا چاہیے کیونکہ ادھیکار کا آسپتہ سماج کے ایت میں ہوتا ہے اور اس کا آسپتہ سماج کے اپیوک میں کیا جانا چاہیے اس لیے یہ لوگ کلیاند کاری سنگست بنکتا ہے اس پر طور زیادler ہم نے ادھیکاروں میں سماج کلیاند سنگست کی بات کی سماج کلیاند سنگست کی آلوچنہ اور مہتب کی سماج کلیاند کی آئیس کی بات نمبر پانچ ہمارا آتا ہے نمبر پانچ ادھیکاروں کا ادھیکاروں کا آدھر سوادی ارثا ادھیکاروں کا آدھر سوادی ارثا ادھیکاروں کا آدھر سوادی ارثا اس سیدھا کے اندرس کے اندرسا ساماج کے انبرگت رہتے ہوئے ویکتی کے جیون کا سروت لکسے اپنے ویکتی کا پرون وکاس کرنا ہوتا ہے ادھکاریں ادھکار و بھاری پرشتتیاں ہیں جو ویکتی کے وکاس کے لئے آوشک ہوتی ہیں آدھر سواد شدانگیہ کہتا ہے کہ ویکتی سماد میں رہتا ہے تو اس کا سروت لکسے کیا ہوتا ہے ویکتی تو کا پرون وکاس کرنا ہوتا ہے اور ادھکار وہ بھاری پرشتتیاں ہیں جو وکاس کے لئے آوشک ہوتی ہیں ویکتی تو وکاس کے لئے یہ پرشتتیاں انیوارے روپ سے انیوارے ہونے کے کاراند سبھاویک روپ سے ان پرشتتیوں کو پرابتی کا عدکار بوجھ جاتا ہے اس شدہانت کے انصار عدکاروں کا استیتہ ودی سے ایک آدرس وقتیتوں کے عدکاس کے پرابتی مانا گیا ہے اتا ہے اسے آدرس وادی شدہانت کا آ جاتا ہے کیونکہ اس شدہانت کے انصار عدکاروں کا استیتہ وقتیتوں کے عدکاس پرابتی کے عدکار دیا جاتا ہے اس لیے ویکتی وادی شدھانت بھی کہا جاتا ہے اس شدھانت کے پکس میں جو ویدوان ہیں کروز، ہینریجی، گھین اور لاسکی آدھی ویدوانوں نے اس شدھانت کی پریباسائی کیا وے ادھیکار کو آترس وادی شدھانت پر آسے کروز کہتا ہے ادھیکار ویوے کورن جیون کے وقاس کے لیے آوشک باہری پرشتیتیاں ہیں ہینریج کہتا ہے کہ منوشیوں کے ویکتیتوں کے وقاس کے لیے جو بوتک پرشتیتیاں آوشک ہیں ان کی رکشہ کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ ہی ادھیکار یہ شدھانت پراکرتک جو شدھانت کی دھارنہ تھی پراکرتک جو مانیدہ تھی ان کے بالکل پرتکلے ویکتی کچھ پراکرتک ادھیکاروں کے ساتھ جنم لیتا ہے لیکن اس شدھانت کے لیے ساتھ کچھ ادھیکار نہیں ورنہ پراکرتک سکتیاں لے کر جنم لیتا ہے اور ان پراکرتک سکتیوں کے اس وقاس کا ہی دوسرا نام ویکتیتوں کا وقاس ہے اور ویکتیتاو کے وکا سے تو اچھیت واتاورن پردان کرنے کا کاریاں سماج و راجی دوارا کیا جاتا ہے ویکتیتاو کے وکا سے تو ویکتی کا جیت رہن آوشک ہے اتا ویکتی کا عدکار ہے کہ وہ جیت رہی ویکتیتاو کے وکا سے تو ساری اونٹی آوشک ہونے کے قارن اتما تتا سواستی کرن گھوزن کی پرابتی اس کا عدکار ہو جاتا ہے ویکتیتاو کے وکاس میں سائق ہونے کے قارن ویکتیتاو کے وکاس کے لئے جلوری ہونے کے قارن ویواد دوارا پریوار کا دیوان کرنا یوکیتا انسار کارے کرنا پارشنم کی پرابتی شکشہ ویکتی کی عدکار ہو جاتا ہے اس پرکار سدھانت کے انسار ویکتی اس عدکار کا مکھی عدکار کا سائق پتت ہو آدرسوادی سدھانت کی انیک عدہ عدکاروں سے بھی ویج نہ کی سربادی سنتوز پر سدھانت کا آ جاتا ہے ہم آدھر سوادی بچاردھرہ کی بات کرتے ہیں آدھر سوادی سدھانت کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی کارلوں سے ذکاروں کی بیویز نہ کرنے پر یہ سروازی سنتوس پر سدھانت کہا جاتا ہے اس سدھانت کے اندرگت سروپر تھمتوک اس ترتیہ کو سوئی کرتی پردان کی گئی کہ ویکتی سوئیم لی ساتھیا ہے کسی انیا کا اوٹ کو سماتر نہیں ہو سکتا اس کے اطرق یہ سدھانت ویکتی کے آدھر سروپ کو سوئی کرتا ہے اور اس طریقے سے پرتیب ویکتی کے ویکتیتوں کو شمان ستر پرابت ہوتا ہے اس سدھانت کی ترق پورن باد اس سدھانت کی آدھر سوادی سدھانت کی یا ویکتیبادی سدھانت کی ترق پورن باد کا پرتیبادی دلتا ہے کہ ویکتی کو وہی ادھکار پردان ہونے چاہیے جو اس کے ویکتیتوں کے لیے آوشک ہو ویکتیبادی مطلب ویکتیتوں کے لیے جو ادھکار آوشک ہو یہ سدھانک نئے تو اپنی کو غلط عدیقاروں کا سمرتر کرتا اور نئے ہی اوچیت عدیقاروں سے ونجد کرتا اس سدھانک کا ایک انیا مور یہ بھی ہے یہ سدھانک نئے تو پراکرٹک شدھانتوں کی طرح عدیقاروں کی نیرپیکستہ کی بات کرتا یا ایسی مطلع پردان کرتا اور نئے ہی ویدانی قططہ سماج کے لئے عدیقاروں کی طرح ساپک ساکنگ بات کرتا یہ سماج راجے اور عدیقاروں کو منچہ ہی پرتیبن لگا سکتا ہے یہ سدھانک سماج اور عدیقاروں کو منچہ ہی پرتیبن لگا سکتا ہے یہ سدھانک مدیم مورک کرتے ہوئے اس تتیہ کا پرتیبن کرتا ہے کہ ویکتی کے عدیقار کے اون وہ ہی پرتیبن لگائی جانے چاہیے جو ویکتیتہو کے عدیقار کے اونے وہی پرتیبن لگائی جانے چاہیے ہم ان عدیقاروں کی مستط سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں عالو چنائیں بھی درستگوت ہوتی ہیں ہمیں علم میں عالو چنائوں کا بھی ادھیم کیا جاتا ہے عالو چنائوں کی بات کرتے ہیں ان گنوں کے ہوتے ہوئے ریکتوں کے وقاس کے لیے جروری ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ہم عادر شواردی صدحانت کی اس ادھار پر عالو چنائیں کی جاتی ہے کہ یہ سدھانت ہے ویوہرک ہے ویوہرک نہیں ہے عالو چنائیں یہ کہتے ہیں کہ ویکتی کے ویکتیتوں کا وقاس ایک آنٹرک تتھا ویکتی وادی چیز ہے جو سماج یا راجعہ سے ٹھیک نہ ہو جان سکتے ہیں کہ ویکتی کے وقاس اس تو کونسی پریشتی تیام سے گئی ہے یہ سماج اور راجعہ نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ آنٹرک چیز یہ نئے کی بھارش ویداؤں کا ویکتیتوں کا سمبو بنایا جا سکتا ہے ان آلوچناؤں کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی مہتوں کی بات کون کون سے مہتوں کی بات کرتے ہیں کنٹو ان آلوچناؤں کا ویویشن کرتے ہوئے تروٹی پورن ویچاروں پر رہ جاتے ہیں ویکتی کا وقاس بھاری پریشتیتیوں سے اے پرباوی ترہ ہوئے بنا آنٹرک پریشتیتیوشن نہیں ہو سکتا اس لیے بھاری پریشتیتیوں کے پرینام ہوتا ہے کہ ایک سماء تک ویکتی کا واتاروڑ پر نربل رہتا ہے کوئی بھی بیویت پورن ویتی اس بات سے ادکار نہیں کر سکتا کی راجے کی راجے شکشہ سواستیے کی دیکھ والد پتہ روزگار اچھی تلوستہ کرنے میں عدیق سنزیم کاس میں سائق ہو سکتے ہیں اس پرکار یہ آگوز نہیں ہوئی اس پرکار ہم نے عدیقار کی شکشتھان پانسو شدھانتوں کی طرزہ کی پانسو شدھانتوں کو بھارے مدن کیا عدیقاروں کا کراپیٹک شدھان عدیقاروں کا ویدانک شدھان عدیقاروں کا ادیانسی شدھان عدیقاروں کا سماس پلیانٹ شدھان اور عدیقاروں کا آجس سوادی شدھان نیکسٹ جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں مانوی عدیقاروں کی ویس ویابی گوشنا مانوی عدیقاروں کی ویس ویابی گوشنا کب بھی مانوی عدیقاروں کی ویس ویابی گوشنا مانوی عدیقاروں کی ویس ویابی گوشنا ویس ویابی گوشنا اس پرکار سے کی گئی ہم اس بات کا عدیان کرتے ہیں دویتے ویس ویت کے بعد یا دویتے ویس ویت کے کال مانوی عدیقاروں پر اٹھارا گھات ہوا اس کے کال انبوک کیا گیا کہ بھویشیابلی مانوی عدیقاروں کی اکشا کے لیے ٹھوس ویوستہ کی جانے چاہیے شوکتراشتہ سنگھ نے شوکتراشتہ سنگھ نے یہاں اتردائی تو گرین کرتے ہوئے آرتھک تھا ساماجک پریشت کو یہ تاریباسوں پر کہ وہ مانوی عدیقاروں کی یوزنا پرسطک کریں پریشت کی آرتھک و ساماجک پریشت دوارہ شریمدی ایلی نور اوزویٹ کی عدیقشتہ میں ایک مانوی عدیقار آئے ہو کس تھا اپنا کی ایک مانو عدیقار یو ایل او یو نے ایک مانو عدیقار مانو عدیقار آئے ہو کا بہتن سیلی مطی روزویٹ کی عدیقشتہ میں کیا روزویٹ کو یہ ادائی تو کیا گیا کہ آپ مانو عدیقاروں کے بارے میں اپنی ریپورٹ دو گئے جو مانو عدیقاروں کے ساماجک پریشتہ کی گئی جو گوشنا روزویٹ دوارہ کی گئی جو گوشنا روزویٹ دوارہ کی گئی آئے ہو دوارہ کی گئی ان گوشناوں کو وہ جو ہماری گوشنا ہی ہیں ان گوشناوں کو 10 دسمبر 1948 کو جلو سویکار کر دیا گیا 10 دسمبر 1948 کو بھوزویٹ دوارہ سیلی مطیقشتہ دوارہ کی گئی اس سویہ پری گوشنا کو سویکار کر دیا گیا مانو عدیقار آئے ہو مانو عدیقار آئے ہو دوارہ نرمید مہاسوہ دوارہ سویکر عدیقار پتر کو انہوں نے ویشو بھاپی گوشنا میں مانو عدیقاروں کی سارو لوگ کی کیا ویشو بھاپی گوشنا کے نام سے امبر گوشنا کے پرستاو میں مانو جاتے کی جنم جات گریمہ سمان تتھا عدیقاروں پر بل گیا گیا مانو عدیقاروں کو ویعاپاک ویعاپک پرچار کی درشتی سے پرتی ورس 10 دسمبر کا دیوش پرتی ورس 10 دسمبر کا دیوش مانو عدیقار دیوش منایا جاتا ہے 10 دسمبر کا دیوش ہے یہ مانو مانو عدیقار دیوش یونو دبارہ منایا جاتا ہے مانو عدیقار دیوش مانو عدیقار دیوش منایا جاتا ہے مانو عدیقار دیوش منایا جاتا ہے جو گوشنا پتر ہوا جو گوشنا پتر جو گوشنا پتر مانو عدیقار آئیوں بارہ مستوط کیا گیا اس گوشنا پتر میں تیس دہرائیں تیس انوچیدوں کا تیس انوچید تیس دہرائیں کا ورنڈ کیا گیا جس میں مانو کے ساماج آرثی دھارمک رازمیتی ادھکاروں کا رشتت علیہ کیا گیا اس گوشنا پتر میں جو باتیں تھیں ان میں انوچید ایک سے مانو ادھکار گوشنا مانو ادھکار گوشنا میں ایک سے تیس تک انوچیدوں کی باتیں تھیں ایک سے تیس انوچید کی بات کرتے ہیں اس میں پہلا تھا کہ سبھی ملوشیہ جنم سے سلطنتر اور ادھکار مریادہ میں سمان ہیں دوسری گوشنا تھی کہ پرتی ایک بیٹی جاتی، رنگ، لنگ، باسا، دھرم، راجمیتی، ساماجی گرپتی، جنم اتوہ کسی پرکار کی بھیدباؤ کی گوشنا بھی کسی پرکار کے بھیدباؤ کی بھینا اس گوشنا بھی بیٹی کے دکاروں سے ادھکتا ہوں کا پاتر ہے تیسرا جو انوچید تین ہے وہ کہتا ہے کہ پرتی ایک بیٹی کو جیون سوادھندہ اور سوکشا کا دکار ہے چوتھی جو گوشنا بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی بیٹی داستہ یا گلامی میں نہیں رکھا جا سکتا پانچوان جو انوچید ہے پانچوانوچید یہ کہتا ہے کہ کسی بیٹی کو قرور یا اہماری میں دنگ نہیں دیا جا سکتا اور نئے اس کے ساتھ اکمان جنگ بیوار کیا جائے گی ساتوانوچید یہ کہتا ہے قانون کے سامنے سبی سمان ہیں کسی بینا بھیدباؤ کے بینا قانون کی سوکشا کے دکھارے نوہاں مجھے یہ کہتا ہے کسی بھی بیٹی کے منمانی کی امداری یا نسکاسن نہیں کیا جا سکتا یاروہاں مجھے یہ کہتا ہے کہ پرتی ایک بیٹی کو جس پر دندنیا اپراد کاروپ ہے جس پر نلدو سمجھا جائے گا تب تک اسے کھلے مکرمین دوارہ جس میں اسے نلدو سمجھا پر نلدو سمجھا پر شودہ پرابطوں اپرادی شکل نہیں کیا جا سکتا انوچید دوبارہ کہتا ہے کہ کسی بھی پریواری گرہستی یا پتر ویوار کو گوپنی اٹھا کو منمانہ دکھل نہیں کیا جائے گا اور نئے اس کے سمان اور خیارتی کو اگار پہنچا جائے گا انوچید دوبارہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو اپنے راج کر کی سیما کی بکرآواگمن تتھان نیواز کی سوٹن تقت可 ادھکار ہوتا انوچید چودہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو راج میںتیق colaborہ کے لئے دند سے بچنے کے لئے انیا دیش میں آسریتیں لینے تتھا سکھ میں رہنے کا ادھکار ہے انوچید فنڈا کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو راشتی Fruitہ کا ادھکار ہے راشتی ticksہ پریوارتن کا مانی ادھکار پرابط ہے ہنوچید سوڑا کہتا ہے ویسے کاؤستہ والے پروش یا اس پر کو جاگتی راستیتا دھرم کی سیما کے بینہ ویوہ کرنا پریواستہ پت کرنے کا عدیقار پرابت ہے ویوہ کرنے ویوہ کرنے ویوہ سمجھ ویچید کے پرسنگنے اس طریق پروش دونوں کو سمان عدیقار پرابت ہے ہنوچید سترہ یہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو سمیہ دوسروں سمان سمپتی رکھنے کا عدیقار ہے کوئی بھی ویکٹی سمپتی کو منمانے دور سے ونچت نہیں کیا جا سکتا ہنوچید اٹھارہ یہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو ویجیار، انگوٹی، دھرم کی سوطنگترہ کا عدیقار پرابت ہے اس عدیقار کے اندرگت دھرم پرچار کی سوطنگترہ دھرم اور سکمت پریوتن کی سوطنگترہ دے گئے ہنوچید اٹھارہ یہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو اپنے دیس میں پرساسنے بھاگ لینے کی سوطنگترہ پرتی نیتی کے روپے نروازت کرنے کا عدیقار پرابت ہے انوچید اٹھارہ یہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو کام کرنے کا عدیقار انوچید چوہیز کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو وشراہم اور اوکاس کا عدیقار انوچید پتیس کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکٹی کو اپنا جیونستر قائم کرنے کا عدیقار انوچید سبیس یہ کہتا ہے کہ پرتی ایک ویکتی کو سانس کرتے جی انگلی تارے کا دکاروں کا اس پرقاس سے یہ تیس ادھکاروں کی بیوستہ کی تو ہمارا جو آج کہیے وہ پورا ڈوپک ہے نا ادھکاروں ترزم ہے پورا یہی حتم ہوتا ہے اس میں ادھکار بھی شک سنحان کی بات کر رہے تھے ادھکار بھی شک سنحان خواست تھے وانچوں میں تیم کو ہم نے اس سے پورو والے ویڈیو بھی کر گیا تھا تو ہم نے آج کیا دو پور سے ادھکاروں کو شماس کر رہا ستھان ادھکاروں کا آگستہ دیکھتی باتی ستھان اور مانوی ادھکاروں کی ویسولیاتی گوشناری مانو دوارہ دوی دیوی دیوی شک کے بار مانو ادھکار آئے ہوں پر بیٹھن کیا گیا سکی مطلب کی ادھکار اس نے اپنی گوشناری دس دسمبر انیش وڑتائیسہ پرشتور کی اس لئے ہم دس دسمبر کو مانو ادھکار اس کے روپے مناتے ہیں اور مانو ادھکار جو گوشنائی تھی بیسولیاتی گوشنائی تھی وہ تیس تھی انتیس میں پر ایک مانو کے لیے نردار کی گئی تھی تھینکیو دھنیواد گھر میں رہیں پڑتے تھے